موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئشہ بخش سپریم کورٹ میں سننی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماد کے دوران جہاں اہم قانونی اور آئینی نکات اٹھائے جا رہے ہیں وہی پر جج صاحبان کی جانب سے بھی دلچسپ اور معنی قیز ریمارکس سامنے آ رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ تحریک انصاف کیس میں فریق ہے نہ کوئی منتقب نمائندہ عدالت کے سامنے کیس سننی اتحاد کاؤنسل کا ہے کہ مخصوص نشستیں دی جائیں جو کیس ہمارے سامنے ہی نہیں اس حوالے سے بحث کیوں کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے اچھے بھی ہوں گے برے بھی جو فیصلہ چیلنج ہی نہیں ہوا اسے اچھا یا برا کیسے کہہ سکتے ہیں جسٹس منی بختر نے ریمارکس دیئے کہ مسلم ریگ نون پیپلز پارٹی اور جیجو آئی فے سمیت دیگر جماعتوں کو مخصوص نشستیں دی گئیں تاہم پی ٹی آئے امیدواروں کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے الگ اصول اپنایا گیا جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کے پاس تو ارکانے اسیمبلی کو آزاد ڈیکلیئر کرنے کا اختیار نہیں جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے کہ ووٹر کے حق کا تحفظ کرے حقائق سب کو کھل کر بتانے چاہیے آج آئین کی پاس داری نہیں ہو رہی ہم نے بطور سپریم کورٹ سر ریت میں دبا لیے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عالی ترین عدالت ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کا کام ہے کہ عوام حق رائے دہی کا دفاع بنیادی سوال یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کو از خود کیسے آزاد قرار دے سکتا ہے الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر سیاسی جماعت کے امیدواروں کو آزاد قرار دیا لاکھوں افراد نے ووٹ دیا ان کے حق کا تحفظ کرنا ضروری ہے امیدواروں نے خود کو تحریک انصاف سے الگ نہیں کیا جسٹس آئیشہ مالک نے دریافت کیا کہ سنی اتحاد کاؤنسل اپنا کیس جیتے یا ہارے دوسری جماعتوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا مخصوص نشستیں متناسب نمائندگی کے اصول پر ہی مل سکتی ہیں متناسب نمائندگی کے اصول سے ہٹ کر نشستیں نہیں دی جا سکتی متعدد آئینی ماہرین کے مطابق پی ٹی آئی کے پاس قابل وکلہ موجود ہیں مگر اس کے باوجود وہ اس معاملے پر بہتر قانونی حکمت عملی تیار نہیں کر سکے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو پارٹی امیدوار کے طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا تاہم الیکشن کمیشن کے احکامات کے خلاف کسی نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا آج سپریم کورٹ نے اس کیس کی سمات جمعیرات کی صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گزشتہ دو دن کی سمات دیئے گئے ریمارکس اور معاملات جہاں بار بار آزاد امیدواروں اور پاکستان تحریک انصاف ہی سوال یا نشان بنی رہی اسی پر گفتگو کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن عصار، ابسار عالم، افتخار احمد اور شہزار چودی صاحب آپ چاروں کا بہت شکریہ پروگرام کا پہلا سوال آپ سب ہی کے لیے کیا آزاد امیدواروں نے انتخابات جیتنے کے بعد سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل ہو کر سیاسی خودکوشی کی ابسار صاحب پی ٹی آئی بطور ریجسٹر جماعت موجود تھی فیصلہ نشان واپس لینے کا تھا ایک تیرہ جنوری کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اور پھر دو فروری کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آزاد امیدوار کیوں سنی اتحاد کاؤنسل میں گئے کیا غلط فیصلہ کر بیٹھے ظاہر ہے جو آپ نے پرسیڈنگ دیکھی ہیں سپریم کورٹ کی پچھلے دو دنوں میں کل اور آج اس سے کچھ باتیں بہت واضح ہو کے سامنے آگئی ہیں ایک تو یہ کہ درشن اونچے اور پکوان پھیکے والی بات ہے اتنے بڑے بڑے نام وہ کلا کے لیکن وہاں پہ لگتا ہے کہ نہ تیاری کر کے آئے ہیں نہ ہی وہ سنجیتا ہیں اس معاملے کو لے کے اور اس سے بہت افسوس ہوا ہے کہ اس ملک کے جو انٹیلیجنشیہ ہے سو کارڈ کیا اس کی کالٹی یہ ہے کہ پوری قوم ایک بہران میں مقتلع ہے اتنے سالوں سے مسلسل کوئی معاملہ چلتا رہتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا تھا عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے اب پتہ چلتے ہیں کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے تو خیر ایک تو یہ چیز واضح ہو کے باہر آگئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز جو ہیں وہ بدقسمت ہے وہ بدقسمت اس لیے ہیں کہ ان کو جو لیڈرشپ ملی ہے اس میں سے عادی لیڈرشپ جو ہے وہ ایروگنس ہے ان میں ایروگنس بہت ہے تکبر بہت ہے اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں اور دوسرے جو اپنے آپ کو اکل مند زیادہ سمجھتے ہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا یہ دونوں جب تکبر و بیوکوفی مل جائے تو پھر یہ ہی ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح کا غلط فیصلے مسلسل کیے ازمشنز پہ کیے آپ سوچیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے سینئر وکیل کہہ رہا ہے کہ اس وقت یہ لگتا تھا کہ پی ٹی آئی پہ بین لگ جائے گا اس لیے ہم نے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کر لی اب آپ بتائیں پاکستان کی سپریم کورٹ کا تیرہ میمبر تمام ججز سپریم کورٹ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنا بڑا کیس ہے بہران کا ملک شکار ہے سیاسی اور معاشی عدم استحقام ہے اس کیس کی وجہ سے اور وہاں پہ پتہ چلا ہے کہ ازمشن ایک تھی ازمشن کی بنیاد پہ آپ نے خودکشی کر لی کوئی میں چلانگ لگا دی کہ یہ ہو جائے بھئی ہونے دیتے اور اگر آپ کو کوئی کنفیجن تھی الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ سپریم کورٹ میں جاتے لڑتے یہ جو ہم تو سمجھتے تھے کہ جو لیگل مائنڈز ہوتے ہیں یہ ایگل مائنڈز ہوتے ہیں بڑے شارپ ہوتے ہیں بڑے تیز ہوتے ہیں لیکن بڑا مایوس کیا ہے سیاسی معاملات جب بھی غیر سیاسی لوگوں کے پاس جائیں گے آئیشہ جی تو یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے اور دیکھ لیں وکیل بہت بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں بہت پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن غیر سیاسی ہوتے ہیں ان سے سیاسی فیصلے کروائیں گے تو یہی نتائج نکلنے تھے اور جہاں تک ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں سر ایک بات بتائیے گا آپ نے جو سیاسی بحث کی بات کی کیا وہاں پر سیاسی بحث ہو رہی ہے یا قانونی دلائے لائن و قانون کے مطابق معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے یہ جو دو دن میں ہم نے دیکھا ہے کچھ ججز تو قانونی معاملات پہ ہی بات کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ججز سیاست میں بھی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور وقلات تو سارا وہ زیادہ تر قانون کی بات کمی کی ہے سب نے سیاست کی بات کی ہے مثلا میں مسلسل ایک بات سن رہا تھا ایک جج صاحب فرما رہے تھے آپ سچ بولیں نا آپ بتائیں نا کہ کیا ہوا تھا آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ جج صاحب حمد کر کے خود ہی بتا دیں کیا ہو رہا تھا جب اتنی دفعہ بار بار دو دن سے ایک بات کر رہے ہیں پتہ تو ہمیں بھی سب کچھ ہے کہ کیا ہو رہا تھا لیکن اس وقت قانونی مسائل ہیں آئینی مسائل ہیں ایک گمبیر صورتحال ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کو کم از کم معزز ججز ہیں سارے لیکن اب ٹی وی پہ سب کچھ آ رہا ہے تو میرا یہ حق ہے کہ میں یہ کہوں جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس قوم کو جس بری طرح تقسیم کیا گیا ہے اس کا سب سے گہرا اثر ججز اور اسٹیبلشمنٹ پہ ہوا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے اور وہ بہت خطرناک ہے میڈیا کی ریویزن بھی اتنی خطرناک نہیں ہے کیونکہ میڈیا کا تو سیاست سے تعلق ہے لیکن جب ججز اور اسٹیبلشمنٹ تقسیم ہو جائیں تو پھر یہی ہوتا جو ہو رہا ہے اور میں اس پر یہ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ سب نے قاضی فائزی صاحب کو ٹارگٹ کیا حالکہ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائزی صاحب ایک مس انڈرسٹوڈ انسان ہے انہوں نے اس کے باوجود پہ کتنی گندی کیمپین چلائی گئی یہ کیس پہ انہوں نے فل کورٹ بنا دی تاکہ کسی کو کوئی اتراز نہ رہے اس کو مسلسل لائف دکھایا جا رہا ہے اتنی ٹرانسپیرنسی انہوں نے انشور کی ہے اور وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں اور باقی ججز بھی اب تو کر رہے ہیں کہ ان کے بلے والے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی اور کس نے کی پی ٹی آئی کے وکلا لیڈران نے کی اور ان کی نالائکی تھی کہ اس کی صحیح تشریح نہیں کی اور صحیح جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں آ جاتے تھے دیکھیں ووٹرز کو میں کیوں کہا ووٹرز نے اس کے باوجود کے بلے کا نشان نہیں تھا ان کو پتہ نہیں ہے ہر امیدوار کے پاس الگ انتخابی نشانہ آتے ہیں پھر بھی وہ گھر سے نکلا محنت کی اس نے جانا کون ہے اس کا امیدوار اس کا کیا نشان ہے اور جا کے ٹھپا لگایا لیکن کامیابی کروا دیا لیکن اس کے لیڈرشپ اس فصل کو صحیح طریقے سے کاٹ کے محفوظ نہیں کر سکے یہ ووٹر کا قصور نہیں ہے یہ اس لیڈرشپ کا قصور ہے مگر ظاہری بات ہے اس وقت پہ ایک لیڈرشپ گیپ بھی موجود تھا وکلا وقالت کرتے یا سیاست کرتے وہ شاید سمجھ نہ پائے حسن عصار صاحب سنی تحاد کاؤنسل میں شامل ہونے کی بجائے آزاد امیدواروں کو پاکستان تحریک انصاف میں ہی شامل ہونا چاہیے تھا وہ کیوں نہ شامل ہوئے جبکہ ایک ریجسٹرڈ پارٹی تھی اور موجود تھی میرا فوکس آپ کے دو لفظ ہیں جو میرا خیال ہے انجات صاحب نے فرمائے سیاسی خودکشی بوٹم لائن یہی ہے جو مری سمجھ میں آئی ہے یہ کچھ زیادہ ہی لاؤڈ اور لوڈڈ یہ یاد رکھیں خودکشی کے بعد تو کوئی دوبارہ دکھائی نہیں دیتا تو نظر ہی نہیں آتا وہ زر زمین چلا جاتا ہے لیکن یہ ایک فیز ہے یہ دکھائی بھی بہت دیں گے اور سنائی بھی بہت دیں گے سیاسی خودکشی بالا کام جو ہے دیکھیں بعد سنیں ایک بابرا ہے it is never the end till it is the end میش تو جاری ہے خودکشی تو اسے کہتے ہیں جب کوئی سیاستدان عوام کی نظروں سے گر کے ان کی نفرت کا شکار ہو رہے ہیں وہ ہوتی ہے خودکشی یہ باقی تو فیزد ہیں اچھا وہاں جو term استعمال ہوئی ہے اسے خودکشی کہا گیا یہ سوال بناتے ہیں ہم نے اس کو اس طریقے سے لکھا ہے کیونکہ ہم politicalی اس کو انیلائز کر رہے ہیں پر وہاں جو term استعمال ہوئی وہ خودکشی کی ہے اس کو clear کر لیتے ہیں جی ہاں تو غلط ہے وہ loaded ہے اور loud ہے کوئی چانسز ہیں کہ سنی تحاد کاؤنسل جو مانگنے گئی ہے وہ ان کو میسر ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے میرے لیے میرے لیے میری نظر ہے سارے کھیل کے انجام پہ یہ میچ کے دوران ہے پس ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے پھر وہ انجام تو ہم سب ہی دیکھیں دیکھیں گے ایکچول انجام ہونا اعتقاق صاحب میں آپ کی جانب آؤں دو فیصلے ایک تیرا جنوری کا تھا رسکیوں پر یہاں بات ہوتی رہی ایک دو فروری کا الیکشن کمیشن کا تھا وہ بھی سوالیہ نشان بنا رہا اب سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں سنی تحاد کاؤنسل یہ مخصوص نشستے مانگنے وہاں پہنچی ہے کتنا اہم فیصلہ رہے گا پاکستان کی سیاست کے لیے بہت سی اہم ترامیم متوقع ہیں ریمارکس بہت ہی مختلف مختلف قسم کے سامنے آ رہے ہیں لیکن یہ جہاں تک ترامیم کو ہم زیر بحث لانا چاہ رہے ہیں یہ عجیب سی بات لگتی ہے ترامیم کو بحث میں نہیں لانا چاہ رہے ہیں مطلب ہے یہاں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آپ کی پارلیمان کے اندر نمبر گیم کلیئر کرے گا فرص کریں ایسا نہیں ہوتا جو آپ کی خواہش ہے اور فیصلہ دوسری جانب چلا جاتا ہے اور فیصلہ سننی کونسل کے اتحاد کی تفصلہ جاتا ہے تو ان کے پاس بھی تو کوئی ایسی تبدیلی نہیں آ جائے گی کوئی حکومت ٹاپل ہو جائے سینٹ میں کوئی تبدیلی آ جائے پنجاب کی حکومت ہی ختم ہو جائے مرکز میں حکومت ٹوٹ جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا ایک بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ واقع یہ عجیب سا لگا اتنے پڑے لکھے لوگ اچھی انگلیش کی الفاظ کا چنو کرنے والے لوگ گھنٹوں بولنے والے لوگوں کے پاس ڈیپتھ میں کچھ بھی نہیں تھا یہ سوال بڑا بنیادی ہے جب پی ٹی آئی پارٹی تھی لسٹ میں پارٹی تو بہننی ہوئی تھی تو پھر اس کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیوں کر کیا گیا اور اس جماعت کے بارے میں فیصلہ کیا گیا جس کا صدر پہلے الیکشن لڑا پچھلا وہ کیسے اس کے نتائج نکلے ہار گیا پھر دوبارہ لڑا انڈی پینلڈ لڑا وہ خود ہی کنفیوز ہے اور آپ اس پارٹی میں چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس ملک میں کیا بحث ہو رہی ہے اور اس بحث سے ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آج کی ساری ڈی بیٹ جو میں نے سنی ہے اور جو کل بھی ہوگی جو میں رات کو جو میں رات تک جو میں رات کو ہے جو میں رات کو یہ بڑا عجیب ہے بلکل اب پی ٹی آئی تھی پارٹی تھی اب پی ٹی آئی میں چلے جاتے مگر وہ جو نے کہا کوٹ کے اندر ہمیں ایسا لگا یا یہ ہمیں ایسا لگا دوست میرے دوست آپ اور میں اتنی سنجیدہ گفتو کر رہے ہیں دنیا پوری چکر میں پھرس گئی ہے ٹاک شوز ہو رہے ہیں لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں انہوں نے سنا انہوں نے سمجھا انہوں نے جانا ان کی خواہش تھی سارے فورم سامنے تھے الیکشن کی تاریخ لینے سے لے کر الیکشن ہونے تک بار بار کوٹ میں پی ٹی آئی جاتی رہی تمام معاملات لے کے جاتی اور ریلیف بھی بہت جگہ ملتا رہا اس معاملے کو پھر لے کر کیوں نہ گئے الیکشن کمیشن کی اس کی تشریح یہ تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے آپ ان نشستوں میں سے جو نشستیں مختص ہیں اقلیتوں کے لیے پھر اس کا کیا کریں گے چھوڑ دیں گے اب ان کو آپ کہیں گے کہ ہم ان کو حاصل نہیں کرنا چاہتے ایک نیا کرے سے جویل پہ جائے گا جان بلج کے پاکستان کے اندر آپ ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ غیر یقینی صورتحال غیری ہوتی جائے جو غیر ملک مدد کرنا چاہتے ہیں وہ سو دفعہ سوچیں اور سمجھیں کہ کیا یہ لوگ اس قابل بھی ہیں کہ اپنے پارلیمنٹ کو بھی چلا سکے اپنے آئین کے اوپر عمل بھی کر سکیں کہ اپنے انتخابی نتائی کو کبھی بھی بان سکے افسوس کی بات ہے اور میری جو نسل ہے جو میرے نوجوان ہیں ان کو ہم کیا سبق سکھا رہے ہیں کیا ان کے پسچوائش ہے ماں سوائے ایک دوسرے کی بھد اڑھانے کے میں سیاسی سوالات کی بات کر رہا ہوں ٹھیک میں قانونی یا آئینی سوالات کی بات نہیں کر رہا وہ سیاسی سوالات لے کے آ رہے ہیں تو الجھاؤ کو بڑھا رہے ہیں پلیز الجھاؤ مت مڑھائیں معاملات کو آگے جائنے دیں اور یہ جو صورتحال ہے اسے نکلے درست ہوگی تو بڑا ہم سوال بنتا ہے کہ معاملہ سلجنے کی طرف بڑھے گا الجھاؤ کام ہوگا شیزا صاحب درخواست گزار اس وقت سنی اتحاد کاؤنسل ہے سوپریم کوٹ میں مگر پاکستان تحریک انصاف اپنے مطالبات اور تحفظات کے ساتھ ڈیبیٹ وہاں پر یہ ہو رہی ہے ایڈریس وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات سموت کنکلوین کی طرف جائیں گے یہ تو بہت مشکل سوال آپ نے پوچھ لیا کہ اس طرف جائیں گے جس طرف جس کو آپ سموت کہیں گی بجھے نہیں پتا آپ کس کو سموت کہیں گی لیکن سوال آپ کا انٹریسٹنگ ہے اور میں اس کو اکیڈیمیکلی ہینڈل کرنا چاہتا ہوں نظریاتی طور پر ہرگز نہیں کیونکہ اس وقت بحیث جاری ہے سپیم کورٹ میں اور ہمیں بہت احتیاط سے بات کرنی آپ نے پوچھا کہ سیاسی خودکشی کی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا سیاسی خودکشی کہیں گے یا سیاسی پھانسی کہیں گے یہ فیصلہ تاریخ اور آئندہ کا تاریختان کرے گا کہ خودکشی تھی یا پھانسی تھی جب آپ کسی پارٹی کا حق چھین لیتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے ایک سیاسی پارٹی کا کسی بھی الیکشن لڑنے کے لیے تو پھر اس یا اس کی حیثیت ختم کر دیتے ہیں تو پھر اس سیاسی پارٹی کے جو فالورز ہیں جو ممبران ہیں ان کے حقوق متاثر ہوتے ہیں یہ تو ایک بنیادی حقیقت ہے اسے تو کوئی مرحال میں نہیں ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انیس ساکتر میں یا سیونٹی میں نائٹین سیونٹی میں شیخ مجیبر امان مشرقی پاکستان کے عوامی لیگ کے لیڈر تھے اور یہ واضح تھا کہ چھے نکاتی پروگرام کے تحت مناس صرف پٹانومی چارے تھے بلکہ اس کے پیچھے ایک ان کی خواہش تھی کہ مشرقی پاکستان کو علیہ دا بن کر دیا جائے اور ایک علیہ دا ملک بنا دیا جائے ان حالات میں بھی شیخ مجیبر امان کو غدار ضرور کہہ دیا گیا اس سے پہلے یا اس کے بعد الیکشن کے یہ الیکشن کے بعد ہی لیکن اس پارٹی کو کبھی الیکشن سے حصہ لینے سے روکا نہیں گیا یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ پاکستان شاید ٹوٹ جائے گا شاید چھے نکات غالب آ جائیں گے ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی ان کے لوگم سے زیادہ تھی لیکن اس وقت بھی ملک ٹوٹنے کے باوجود اس خطرے کے باوجود الیکشن سے ان کو آٹ نہیں کیا گیا جو کہ اس کیس میں ہوا اب جس سیچویشن کے اندر آگے کھائی اور پیچھے کواں ہو تو وہ کیا کرے وہ لوگ ان کے پاس کیا چوارسز کیا بڑا سوال جو آج میرے خیال میں ڈیبیٹ آ رہی ہے جس کو کنکویجن کی طرف جانا چاہیے جسے آپ کہہ رہی ہیں اگر سموت کنکویجن ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا انصاف ہوا یہ پہلا سوال تمام ججز کو پوچھنا چاہیے کیا انصاف ہوا کیا حقوق کا تحفظ کیا گیا جو سپریم کورٹ کے بنیادی کام رہی ہے کیا انصاف ہوا اور کیا حقوق کا تحفظ ہوا اب حقوق کے تحفظ کے اندر پارٹی کے حقوق بھی ہیں حوام کے حقوق بھی ہیں ریاست اور ملک اور قوم کے جو قوانین ہیں ان کا بھی ہے حقوق ہیں اور ان کا بھی اطلاق ہے ان تمام چیزوں کو خیال کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے تیسری بات بات کی جاتی ہے بارہا اس کا ذکر ہو رہا ہے ہماری بیعث میں سپریم کورٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے آئین کے بارے میں بھی بڑی غالب تشریح ہے اور بڑی بازے تشریح ہے یہ صرف کہ سپریم کورٹ جب آئین کو دیکھتا ہے تو وہ لیٹر کو صرف نہیں دیکھتا حالانکہ کہا گیا مختلف موقعوں پر کہ لیٹر کو دیکھا جائے گا لیٹر اینڈ سپریٹ جب آئین کو دیکھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فریمرز کی انٹینٹ کیا تھی نیت کیا تھی جب فریمرز نے آئین بنایا تو ان کی نیت کیا تھی تو آپ صرف اس محول کے اندر پھر فائنل ایک بات کہ دین کے اندر بھی اجتہاد کی رکھی گئی ایک سہولت دین کے اندر اجتہاد کی حالات بدلتے ہیں معاملات بدلتے ہیں طریقے بدلتے ہیں استہاد کے ساتھ ایک عمومی اتفاق کے رائے پیدا کیا جاتا ہے ان حالات کے تناظر کے اندر تو آج اس ملک جس بڑ پہ کھڑا ہے ہم اس کے اندر لیٹر کو لے کے چلیں گے یا اس کی سپریٹ کے ساپ سے ملک کی طرف ہم فائدہ مند لے کے جائیں گے تو اس لیے جب بلے کا نشان چینہ جاتا ہے بدقسمتی سے تو آپ ایک ایسا یہ وہ الیفرنٹ ہے جو کہ اس وقت سامنے ہر جج کی زبان پہ لیکن مو سے نکل نہیں رہا اس وقت لیکن کبھی نہ کبھی یہ سب اس طرف جا رہے ہیں نکال لیں گے اس بات کو غلط ہوا کیا انصاف ہوا مجھے نہیں لگتا اس وقت سب کا خیال یہ تھا کہ یہ زیادتی ہوئی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میرا خیال ہے کہ وہ زیادتی ہوئی اور شاید وہی بنیاد بنی اس سارے جمیلوں کی اور ان تمام الجھاؤں کی جس کے اندر ہم آلی فصے ہوں سر کیا ہم الیکشن کے بعد کی جب آپ لیٹر انڈ سپیرٹ کی بات کرتے ہیں کیا انصاف ہوا حقوق کا تحفظ ہوا جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ انگل بھی دیری کہ الیکشن کے بعد کیا ووٹر کے حق کا تحفظ ہوا کیا ووٹر کو انصاف ملا ہم الیکشن سے پہلے اس جماعت میں جو انٹرا پارٹی الیکشن کروانا تھا اس کو مکمل مائنس کر سکتے ہیں جو بطور جماعت اس سیاسی جماعت کی ذمہ داری تھی الیکشن اپنے اندر کروانا درست چوائسیز لینا الیکشن کے بعد صحیح جماعت میں شامل ہونا کیا ان کے فیصلوں کو پیچھے رکھ کے ساری ذمہ داری سپریم کورٹ پر رکھیں گے تو نتائج قابل قبول رہیں گے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پرابلمز جو ہیں کوئی بنیاد بنتی ہے یہ کہاں پہ فیصلہ کس نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ جو ممبران ہے یہ سنیتحاد میں جانے چاہیے پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں کیوں نہیں رہتے وہ کسی بھی جماعت میں جائیں الیکشن انڈیپیننٹ لڑے سنیتحاد میں جائیں اے بی سی میں جائیں پی ٹی آئی بھی ایک ریجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی تھی جب آپ نے ایک بیچ بازار کے بیچ چوکے ایک پھوڑ دیا کچھ گنگ وہاں پہ تو اس کے بعد تو پھر اس کی چھینٹیں پڑے گی ہر طرف لوگ بھاگیں گے ان کو نہیں پتا یہ ہنڈیا بھوٹی ہے یا بم پھوٹا ہے درست تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بنیاد پہ دے جانا چاہیے بنیاد جب آپ نے معاملات کو کسی خاص نظریہ کے ساتھ ایک طرف لجانے کی کوشش کی تو مسائل پیدا ہوئے اور ان مسائل کا آج پاکستان شکار ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو واضح چیز ہے اور باقی جہاں تک ہاں غلطیاں ان سے بھی ہوئیں اور کس کے الیکشنز مجھے بتائیے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ سب الیکشنز ایسے ہی ہوتے ہیں درست ہوگیا درست ہوگیا شزاہ صاحب جواب دے تو اس وقت وہ جماعت ہے جس کے مسائل ہیں اور اس طرح سبھی جماعتوں کے مسائل کبھی نہ کبھی رہے اور ان کے اوپر بھی دروازے بند ہوتے رہے تو یہ پھر انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت تھی پی ٹی آئے کو کہ کتنا زیادہ ذمہ داری کا اظہار کرنا تھا اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کو لے کر ایک بریک لیتے ہیں ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ان سوچ اور روئیوں کی جو دن بہ دن اس معاشرے اور سماج کے اپنے قابو سے بھی باہر ہوتے جا رہے ہیں ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بر پھیر خوش آمدید پاکستانی سماج میں روز بروز انتہا پسندانہ سوچ اور شدد پسند روئیوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ملک کے کسی حصے میں شدد پسندی کا واقعہ ہوتا تو کئی حلقوں کا موقف رہتا کہ یہ چھوٹے سے گروکہ کیا گیا عمل ہے مگر جس طرح ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ شدد پسند سوچ پنپ رہی ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ اب بھی اجتماعی مسئلہ نہیں کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج صرف مذہبی معاملات میں ہی نہیں بلکہ ہمارے سیاسی اور سماجی روئیوں میں بھی انتہا پسندی دیکھنے میں آ رہی ہے کھیلوں سے لے کر صحافت اور مینسٹریم میڈیا سے لے کر فیس بک ایکس یوٹیوب ٹک ٹاک تک میں پوسٹ ہونے والا مواد کیا چیخ چیخ کر یہ گواہی نہیں دے رہا کہ بحیثیت معاشرہ ہم انتہا پسند ہوتے جا رہے ہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہونا واجب ہے کہ ہمارے ہاں انتہا پسندی میں اضافہ کیوں ہوا اگر یہ معاملہ کسی مذہبی نسلی لسانی تہذیبی یا پھر ڈی این اے تک محدود ہوتا تو پھر آج مغرب کے وہ سماج جہاں قرون وستہ میں مخالفین کو مذہب کے نام پر جلا دیا جاتا تھا مخالف سوچ کی خواتین کو جادوگرنی قرار دے کر آگ میں جھونک دیا جاتا تھا دلائل سے بھرپور کتابوں فلسفوں کو پڑھنا گناہ مانا جاتا تھا اقل و خرد کی بات کرنے والے سائنس دانوں کو پھانسی اور قید کی سزائیں دی جاتی تھی فرقہ وارانہ جنگیں کئی کئی سالوں تک نہیں بلکہ اشروں تک چلتی تھی مگر آج یہی مغربی معاشرے مذہبی آزادی رواداری اور برداشت کے ایسے عملی نمونے بنے ہوئے ہیں کہ بہت سے مختلف مذہب کے پیروکار ہی نہیں بلکہ عالم و فاضل بھی انہی معاشروں میں قیام کو ترجیح دیتے ہیں ایسے میں پھر بڑا سوال یہی ہے کہ اگر انتہا پسندی کا تعلق کسی ایک مذہب نسل رنگ قومیت یا ڈین اے سے نہیں تو پھر ہمارے ہاں انتہا پسندی کا ذمہ دار کون ہے کیا اس انتہا پسندی کے لیے صرف ریاست اور سیاست ہی ذمہ دار ہیں یا پھر اس انتہا پسندی کو بڑھاوا دینے میں ہمارے سماجی روئیوں کا بھی دخل ہے اگر سماجی روئیے ہی ہماری انتہا پسندی کے بڑے ذمہ دار ہیں تو پھر ایسے سماجی روئیوں کو تشکیل دینے میں بڑا کردار کس کا ہے اسی اہم معاملے پر گفتگو کریں گے ہمارے کی سنگینی کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے ہیں حسن عصار صاحب ویسٹ کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے نا جے تو بہت خوبصورت بہت عالی بہت خوبصورت بہت شاندار اس پہ میں کامنٹ کروں لیکن مجھے چونکہ سنگسار ہونے کا شوق نہیں ہے ایک دو چیزیں ہیں ان کی جہاں سے منوپلی ختم کر دو خیر ہے نہیں تو لیکن آپ کا جو سوال ہے ایک معاشرہ معاملے کی سنگینی کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے ہیں تو منی آپا مجھے صرف ایک بات بتا دیں آپ اور ہمارے وقت کی ساتھی کہ یہ بدنصیب ریاست اور یہ بدنصیب معاشرہ اور کس معاملے کی سنگینی کو سمجھنے میں کامیاب دکھائی دے رہا ہے ابھی اس پاکستان کا بھی ذکر ہوا آپ نے ویسٹ کے حوالے سے ڈبات کی نگین چٹنگ پہ بات ہم تو وہ ابھی میں ریسنلی دو دن چار دن پہلے میں نے پڑھا تھا کہ دلائی اللامہ صاحب علاج کے لیے امریکہ گئے ہیں وہ ہمارا لامہ ان کا دلائی اللامہ امریکہ بے را روی کا شکار بھی وہی بہت گند بک رہا ہے یہاں اور کوئی روکنے والا نہیں وہ ہم تو گندہ دودھ اس کو نہیں روک سکتے جو بھالا درجے کی غلازت ہے اس کا کون اچھا اگر باقی کسی معاملے کی سنگینی آپ کی کھوپڑی میں نہیں گزی ٹاپ ٹو ٹو ان دس کنٹری سب کے سب اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی بجائے دوسروں کے گریبان پھارنے کو ترجیح دیتے ہیں خود پہ اسلام کے الف کا نفاظ نہیں ہے خود پہ دوسروں پہ نافذ کرنے کے پیچھے جہالت ملاوٹ یہ جو بھاشنوں کے اندر جو غلازت جہالت اور ذاتی احساس جرم وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں مسلمان ایک آخری بات سن لیں مزور سے کسی نے پوچھا کہ اگر دو مسلمان آپس محمد سادم ہو جائیں تلواریں نکالنے اور ایک قتل ہو جائے سبحان اللہ ایک قتل ہو جائے دونوں مسلمان تو صورتحال کیا ہوگی وہ تو مر گیا بچارہ آپ نے کہا دونوں جہنمی بات سنیں فرمایا دونوں جہنمی چونکہ جو تگڑا تھا اس سے کمزور تھا اس کو مار دیا نیت اس کی بھی یہی تھی کوئی اس ملک میں کوئی اس قابل دکھائی دیتا ہے کسی پہ انگلی اٹھائے کون لوگ ہیں یہ اشرافیہ اشرافیہ ہم کرتے رہتے ہیں میں تو ان کو بدماشیہ کا لفظ میں نے تیس سال پہلے دیا تھا نیچے کیا ہے گندے غلیز لوگ جن لوگ نے یہ حرکت کی ہے جاؤ جا کے ان کے بارے میں سروے کرو وہ کرتے کیا ہے ان کا ان کے محلوں میں گلیوں میں ان کا ان کا سٹیٹس کیا ہے اسٹیٹس سے مراد میری وہ نہیں ہے ان کی وجہ شورت کیا ہے درست کچھ بھی نہیں افتخار صاحب یہ جن ہم روئیوں اور سوچ کی بات کر رہے ہیں سیاسی تہذیبی سماجی ذمہ دار کون ہے کیونکہ سرگودہ سے سوات اور سوات والے دینی ایک شخص نے والدہ اور بہنیں اور ٹیکسی میں سفر کرتے شخص نے مسافر کو مطلب ہے کوئی آخیر نہیں ہے کسی بات کی کہاں کس کو کس وقت غصہ آئے اور کون نہ بچے بہت بری بات ہے جب وہ دو بھائی مارے گئے تھے مغی سرمنی اور جس انداز میں اور جس ڈھنگ میں مارے گئے تھے اور اپھر جو مقدمہ چلا اور اس کے جو نتیجہ نہیں نکلا پھر ایک نوجوان جو بہت پڑا لکھا تھا کے پی کے میں مشال کو جب جس طریقے سے مارا گیا اور وہ مقدمہ چلا اور اس میں کے لوگ بھی بچ گئے پھر جس طریقے سے آپ نے ایک باہر سے آئے ہوئے شخص کو شال کورٹ میں سری لنکن کو لنچ کر دیا پھر آپ نے میہ چننو میں یہ حرکت کر دی پھر آپ نے ابھی پچھلے دنوں سواد میں یہ حرکت کر دی وہ ہم کون ہیں کون ہیں کیا کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں آپ نے کیتھولک اور پوٹیسنس کے درمیان جو اختلاف رائے تھا ان کی سوچ کا فکر کا اس کا جتنا کھل کے اظہار کیا ہے میں خواہش کروں گا کہ پاکستان کی نوجوان نسل اس کو پڑے اس اختلافات کو جاننے کی کوشش کرے اور کوشش کرے کہ پھر وہ قومیں ان اختلافات سے باہر کیسے نکلیں کیسے یہ تیہ ہوا کہ جو فیصلہ ہے وہ کون کرے گا فیصلے کی قوت جس کے پاس ہوگی یہ ان کی بہت قربانیوں کے بعد ہوا تھا نا اس پہ کتابیں موجود ہیں کتابیں لکھی گئی ہیں حقیقت پر مبنی ہیں اور یہ میرے لوگ جو دوست میری باتیں سننے ہیں جو بیلون ملک رہتے ہیں وہ ان محلوں اور گلیوں میں سے گزرتے ہیں جہاں پہ یہ واقعات ہوئے ہیں ہمیں ان سے سمجھ لینا چاہیے ان سے ہی سیکھ لینا چاہیے اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف اس طرح کے لوگوں کے خلاف ریاست قدم اٹھائے گی تو جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم ریاست کو ایسا نہیں کرنے دیں گے تو پھر سوچ لیجئے کہ ہم کدھر کو جانے والے ٹھیک ہے جی ایک بریک پہ جاتے ہیں تو شہزاد صاحب اور افسار صاحب کا پوائنٹ آویو زامنے رکھیں گے پروگرام کے آخرے حصے میں خوش آمدی شہزاد صاحب یہ جو ہمارے سماجی روئی ہیں ان کی تشکیل کا بڑا ذمہ دار پھر کون ہے اچھا عائشہ آپ نے تین چیزوں کا ذکر کیا اپنے کا سیاسی سماجی اور مذہبی ان تین جو حصے ہیں ان کا آپ نے ذکر کیا دیکھئے جہاں پر سیاست مذہب کو استعمال کرنا شروع کر دے اور جہاں مذہب سیاست بن جائے تو وہاں پر نہ سیاست اپنا رول صحیح ادا کر سکتی ہے نہ مذہب اپنی حقیقت میں اصل حصول میں رہ سکتا ہے سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے سماجی چیزوں کے اندر اور سماج کب تنظلی کی طرف جاتا ہے ہم تنظلی کی طرف جا کے رہے ہیں ہم وہاں پہ گڑوں میں گر چکے ہیں تنظلی کے تو ہم کیسے وہاں پہنچے ہیں یہ بنیادی سوال ہے میری نظر کے اندر جب ہم نے قانون کی عملداری ختم کر دی اس ملک کے اندر سے قانون کو ماننا بند کر دیا قانون سے اوپر اور معورہ چیزیں شروع ہو گئیں اور ایسی طاقتیں اور قوتیں پیدا ہو گئیں یا ایسے انفلونسز پیدا ہو گئے جو کہ قانون سے اوپر تھے اس وقت معاشرہ جو ہے اس کے اندر قانون کی عملداری ختم ہو چکی جب ختم ہو گئی قانون کی عملداری تو پھر لوگوں نے ویجلانٹرزم کا رستہ اختیار کیا لوگ کیوں خود یہ عمل کرتے ہیں کیوں قانون کا رستہ اختیار نہیں کرتے کیونکہ قانون یا ان کی نظر میں ہے ہی نہیں ایگزیسٹ ہی نہیں کرتا اور دوسرا ہے تو بلکل ایک کسی کس قابل نہیں رہ گیا قانون کو وہ رستہ نہیں دیتا جس کے تحت اپنا حق یا اپنا جو بھی ان کی تقلیف ہے اس کو دور کر سکیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کمبائنڈ طریقے سے سب کا ایک کیوملیٹیو ایفیکٹ ہے جس کے وجہ سے ہم آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ بلکل صحیح کہا گیا کہ جس سفر سے گزر کے یہاں پہ ہم آئے ہیں سیالکورٹ سے شروع کریں اور اب جو کچھ ہو رہا ہے جب سے ہو رہا ہے اور کب سے ہو رہا ہے یعنی کسی کے اندر بھی آپ کو کوئی نظر آیا ہے مجھے تو وہ موٹر ویو والا قصہ نہیں بھولتا جس کے اندر خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کیس کا کیا ہوا یہ جو ابھی نور مقدم کا کیس ہے اس کا کیا پہنچہ یہ کونسا نظام انصاف ہے جو کس طریقے سے وہ بچی جو تھی اس کو تو پھانسی ہو گئی پتہ نہیں کتنے عرصے بعد ہوئی تو کسی قسم پہ کہیں نہ کہیں پہ اس قانون کے نظام کو اس انصاف کے نظام کو پھر سے ریویو کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاشرے معاشرے یہ انصاف کیوں ایک ریڈ کی ہڈی ہے کسی معاشرے کی کہ اس کا ہونا اس کا عمل کیا جانا اس کے اوپر فالو کرنا اس کو ضرورت ہوتی ہے تب ہی معاشرے تشکیل پاتے تو جس معاشرے کی آپ ریڈ کی ہڈی ہٹا دیں گے ختم کر دیں گے وہ معاشرہ بلکل ختم ہو کے رہ جائے گا وہی ہوا ہمارے ساتھ رستے کیا ہیں مجھے اس کے معلوم نہیں ہے بہت لائک پائک لوگ بیٹھے ہیں وہ بتا سکتے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ کم از کم ہونا چاہیے شاید آج بھی اگر رستے درست کر لیں قانون کی کوئی حیثیت بنا لیں قانون کو پاک صاف کر لیں اور اس کی عملداری چلو کر دیں شاید ہمارے کے لئے بہتری کا حصہ نکل دیں اب سار سب پاکستان جن علاقوں میں ہے رواداری رہی ہے ان علاقوں میں اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں ہم جہاں آج کھڑے ہیں کہ ہم سمجھنے میں ناکاب ہو گئے ہیں ہم ریورس ہو سکتے ہیں انڈو کر سکتے ہیں بہت سے معاملات کو ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو انڈو کیسے ہوگا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان علاقوں میں رواداری بہت تھی اس وقت میں بچپن سے جاتا رہا ہوں اور میں حیران ہو گیا تھا کلام میں سکول کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی تھی انیس سو دو یا انیس سو چار کا وہ بنا ہوا سکول تھا سو 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 سال پہلے وہاں تعلیم پہنچی ہوئی تھی بہت ہی رواداری تھی اس معاشرے میں اور لیکن اب کیا ہوا ہے آپ کے سامنے اور اس کی وجہ ہے اگر ہم ریت میں سر دبائیں گے کسی نے شاید پہلے بھی کہا ہے تو پھر تو کچھ نہیں حل ہے دیکھیں پچھلے دس بارہ سال سے اس ملک میں بقاعدہ کوشش کر کے لوگوں کے ذہنوں میں انتہا پسندی ڈل کی گئی ان کو نفرت کرنا سکھایا گیا زہر بھرا گیا ایک وہ ہمارے شیخ رشید صاحب ہیں ابھی پھر ٹی وی چینلز پہ ان کو بار بار لائے جا رہا ہے کیوں لائے جا رہا ہے میں ایک سیاستدان نہیں بہت سارے سیاستدان ہیں خانزہ بھی انہی میں شامل ہیں کتنا لوگوں کو جلسوں میں ان کا مار دو گرا دو جلا دو تشدد پہ اکساتے رہے ایک لوگوں کا ذہن سازی کر دیں کہ جی ہر چیز کا علاج ہے تشدد موب لینچنگ فورین صاف ایسے ملے گا وہ لوگوں کا ذہن بن گیا اور ایسا ذہن بن گیا ہے کہ ذرا سی بات ہی نہیں کوئی برداشت ہو رہی اور نہ ہی قرآن کے اس پہ چاہتے ہیں اب سار صاحب کیا معاشرتی نہ انصافی ہمیں روہ داری اور برداشت سے دور لے گئی یہ ایک آسپیکٹ ہے یہ صرف سارا آسپیکٹ نہیں ہے میں بہت غریب معاشروں میں روہ داری جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہ غریب معاشرہ تھا سواد میں بھی گربہ بہت تھی لیکن روہ داری تھی روہ داری کا گربہ سے کوئی تعلق نہیں ہے نیت سے تعلق ہے بھرے پیٹوں کی گندی نیت والے لوگوں نے اس ملک کے لوگوں کے ذہنوں میں نفرت اور زہر بھری ہے جو اب باہر نکر ہی میں آپ کو ایک ریسنٹ ایکزامپل دے دیتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن انتہا پسندی آپ سوچیں اور خوف دیکھیں کہ مدر ملک بینک ایک بنا سورہ بکرہ کی آیت 233 ہے جس میں یہ سارا اس کا نظام کے بارے میں بات کرنی گئی ہے لیکن اس کے باوجود پہلے ایک فتوہ آیا مفتی تقی عثمانی صاحب ہی کی میں نے ترجمہ اور ان کا بھی تفسیر اور قرآن کا پڑا ہوا ہے اس میں بھی یہی آیت کا ترجمہ ہے 233 کا جو باقی قرآن کی ترجمہ اور تفسیر میں ہیں لیکن ایک فتوہ دے دی ہے پہلے کے ہاں کھو سکتا ہے جائز کچھ عرصے بعد کوئی پریشر آیا کہیں سے تو فتوہ دے دی ہے کہ نہیں ہو سکتا ایسا فتوہ ہم ڈبے کے دور پہ نہیں دیکھا ہم نے کبھی تو جب ہم اپنے ہی اتنے چھوڑے چھوڑے اور واضح حکامات ہی کو صحیح طرح آگے نہیں لے کے چلیں گے اور اب نہ ان لوگوں کو کچھ لوگوں کو یہ جو سواد کے لوگ ہیں آپ کے خیال میں انہوں نے کوئی قرآن پڑا ہوا ہے ان کو ترجمہ کا پتہ ہے بس موپ اس میں چل پڑتے ہیں اور وہ موپ کو سکھایا گیا روئیوں پر آگیا بات ساتھ پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ